مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ مرلی امرت کی دھارا ہے دھارا جو دیتی دکھوں سے کنارہ پھولے جیون میں ہو جاں شیو بابا مرلی میں سمجھاں پھولے جیون میں ہو جاں شیو بابا مرلی میں سمجھاں اوم شانتی آج کی تاریخ ہے انتیس گیارہ دو ہیار بائیس کی ساکار مرلی بابا کے مہا واقع ہے میٹھے بچے تمہیں منوشیہ سے دیفتہ مننا ہے اس لئے دیوی مینرز دھارن کرو آسوری آپ گنوں کو چھوڑتے جاؤ پابن بنو پریشن دیوی مینرز دھارن کرنے والوں کی پرک کس ایک بات سے ہو سکتی ہے کتر سربیس سے کہاں تک پتی سے پابن بنے ہیں اور کتنوں کو پابن بنانے کی سیوہ کرتے ہیں اچھے پرشارتی ہیں یا ابھی تک آسوری آپ گن ہیں یہ سب سربیس سے پتا چلتا ہے تمہاری یہ ایشوریہ مشن ہے ہی دیوی حجیلت سکھلانے کی تم شریمت پرپتی تمہنشیوں کو پابن بنانے کی سیوہ کرتے ہو گیت اوم نمو شیوائے اوم شانتی اوم شانتی پرپتے ہیں شیوائے نمی اومچ تے اومچ شیب ان کو ہی شیب پرماتمائے نمی کہا جاتا ہے برمہ دیبتائے نمی بشنو دیبتائے نمی کہا جاتا ہے اور شیب پرماتمائے نمی فرق ہوا نا پرماتمہ ایک ہے وہ اومچ تے اومچ ہے ان کی مہمہ بھی اومچ ہے اس سمیں اونچے تے اونچا کرتبے کرتے ہیں ان کا دھام بھی اونچے تے اونچا ہے نام بھی اونچ ہے اور کس کو پرماتمہ نہیں کہتی پرماتمہ کے لیے ہی گائن ہے ہے پتت پاون آتے بھی ہیں پتت دنیا اور پتت شریر میں پتت شریر کا نام ہے پرجا پتا برمہ اس میں پرویش کر کہتے ہیں میں بہت جنموں کے انتوالے سادھارن منوشیتن میں پرویش کرتا ہوں سکشم بطن باسی سمپورن برمہ میں نہیں آتے ہیں خود کہتے ہیں ان کو بہت جنموں کے انت کے جنم میں آتا ہوں بہت جنم لیتے ہی ہیں رادے کرشن ان کے بہت جنموں کے انت کا جنم سادھارن ہے ایسے تو کہتے نہیں ہیں کہ میں پاون شریر میں پرویش کرتا ہوں بھگوانوں باج میں سادھارن تن میں آتا ہوں اب بھگوان جرور آ کر کے اس سادھارن تن دوارہ آتماوں کو بیٹھ سمجھاتے ہیں کہ میں پرم پتہ پرماتما ہوں میں کرشن کی آتما نہیں ہوں نہ برمہ بشنو شنکر کی آتما ہوں میں پرم پتہ پرماتما ہوں جس کو شب پرماتما نمے کہا جاتا ہے میں اس میں آیا ہوں میں سکشم بطن باسی برمہ میں پرویش نہیں کرتا ہوں مجھے تو یہاں پتیتوں کو پابن بنانا ہے میرے دوارہ ہی وہ ہے سکشم بطن باسی برمہ پابن بنا ہے اس لئے ان کو سکشم میں دکھایا ہے کتنا اچھی ریتی سمجھاتے ہیں پرنتو منوشے سنی انسنی کر اُلٹی باتوں پر چلتے رہتے ہیں آسوری بودھی سے سنتے ہیں ایشوری بودھی سے سنے تو سلشے سب مٹ جائے تریمورتی کا چتر دکھانے بگر سمجھانا مشکل ہے انہوں نے تریمورتی برمہ نام رکھ دیا ہے کیونکہ شب بابا پراجکتہ برمہ دوارہ نئی دنیا کی رچنا رچتے ہیں تم بچے ابھی سمک بیٹھے ہو سب پتی سے پابند بن رہے ہیں جتنا جو بنے گا بے سرویس سے دکھائی پڑے گا یہ اچھا پرشارتی ہے ان میں اجن ابگن ہیں دیبتاؤں میں دیب گن دیوی گن تھے ہر ایک اپنے آسوری گن اور انہوں کے دیوی گن ورنن کرتے ہیں ابھی آسوری اب گنوں کو چھوڑنا ہے نہیں تو اونچ پد پا نہیں سکیں گے باپ سمجھاتے ہیں بچے دیوی گن تھارن کرو کھان پان چلن میں فجیلت چاہیے پتیت منشوں کو بد فجیلت کہیں گے دیب تائیں فجیلت یعنی منرس والے ہیں تب تو انہوں کا گائن ہے ہر ایک کو پرشارت کرنا ہے جو کرے گا سو پائے گا اب بھگوان تم کو سہج راج یوگ اور گیان سکھلا رہے ہیں گیان ساگر ایک باپ ہے جو تمہیں گیان دے کر صدگتی میں لے جاتے ہیں انہیں ہی سکھ دیب بھی کہا جاتا ہے تو یہاں کی سب باتیں نیاری ہیں جو برامن بننے والے ہوں گے انہوں کی ہی بدھی میں یہ گیان بیٹھے گا بہت کر کے پوچھتے ہیں دادا کو برما کیوں بنایا ہے بولو ان باتوں کو بیٹھ کر سمجھو ہم تم کو ان کے چراسی جنموں کی کوہانی سنائے سب برم کمار کماریاں پابن بن دیبتا بن جائیں گے پابن بننے بگر برسا مل نہیں سکتا بھگوان اونچ تے اونچ نیرہ کارشی بابا ہے برسا دینے کے لیے جرور برمہ تن میں آئے گا یہ پرجا پتہ برمہ ہے شکشو مطن باسی برمہ کو پرجا پتہ نہیں کہیں گے بہاں تھوڑی ہی پرجا رچیں گے ہم برم کمار کماریاں ساکار میں ہیں تو پرجا پتہ برمہ بھی ساکار میں ہیں یہ راج آ کر سمجھو ہم اس دادا کو بھگوان نہیں کہتے یہ پرجا پتہ ہے ان کے تن میں شیب بابا آتے ہیں پابن بنانے یہاں کوئی پابن ہے نہیں تری مورتی شیب کے بدلے تری مورتی برمہ کہہ دیا ہے پرنتو تری مورتی برمہ کا کوئی ارث نہیں ہے برمہ کو منشوں کا رچیتہ بھی کہتے ہیں اس لئے پرجا پتہ کہا جاتا ہے اس میں وہ نیراکار پرویش کر برسا دیتے ہیں شکشو مطن باسی برمہ پابن ہے بہ پتی سے پابن بنتے ہیں ہم برامن بھی پتی سے پابن دیپتہ بنتے ہیں شیب پرماتمائے نمے کہا جاتا ہے برمہ بشرو شنکر کو دیپتہ کہا جاتا ہے بھگوان ہی بھکتوں کا رکشک ہے وہیں سب کو صدگتی دیں گے پتیت پابن ہے تو جرور آ کر پتیتوں کو پابن بنائیں گے پہلے پہلے پابن ہے لکشمی نارائن بے جرور پونر جنم لیتے ہوں گے چوراسے جنم پورے ہونے سے پھر سادھارن منشہ بن جاتے ہیں ان میں پھر باپ پرویش کرتے ہیں تو یہ ہے وقت برمہ بہے عبیقت برمہ سکشم بطن میں سلسٹی نہیں رچی جاتی ہے اکثر کر کے لوگ اس بات پر موجتے ہیں تو تم کو سمجھانا ہے باپ کہتے ہیں میں بہت جنموں موجتے ہیں موجتے ہیں موجتے ہیں پھر برامن ورنوں کا بھی چکر ہوا نا یہ بھی سمجھنا اور سمجھانا ہے بابا نے بہت بار سنجھایا ہے کہ اکھوار میں پڑتا ہے کھلانا سورگ باسی ہوا تو ان کو چٹھی لکھنی چاہیے کی سورگ باسی ہوا تو جرور نرک میں تھا اور اب ہے ہی نرک تو جرور انر جنم نرک میں لیں گے اگر سورگ میں گیا پھر تم ان کو بلا کر نرک کا بھوجن کیوں کھیلاتے ہو تم روتے کیوں ہوں پرانتو اتنی گدھی نہیں ہیں جو سنجھے کی سورگ کی ساپنا تو باب ہی آ کر کرتے ہیں راج یوگ سکھلاتے ہیں تم برامن سنگم پر باب سے برسا لے رہے ہو باقی سب ہیں کالیوگ میں سنگم پر آتما پرماتما مل رہے ہیں ان کو کمکا میلا کہا جاتا ہے تم گیان گنگائیں گیان ساگر سے نکلی ہو بھکتی میں سمجھتے ہیں گنگا میں سران کرنے سے پابن بن جائیں گی پابن بنانا تو تمہاری مشن کا کرتب ہے یہ ہے ایشوریہ مشن تم ہی پتیت منوشہ کو پابن دیتا بناتے ہو شریمت پر شری کریشن پتیت پابن نہیں ہے میں پورے چرہسی جرم لیتے ہیں پہلے ہیں لکشمی نارائن پھر انت بے برمہ سرسوتی آدھی دیو آدھی دیوی بنتے ہیں ابھی یہ باتیں کس نے سنجھائی شیب پرماتمایں نمے گاتے بھی ہیں یہ پرم پتہ پرماتما آپ کی گتمت سب سے نیاری ہے وہ شریمت دیتے ہیں گتی کے لئے گتی اور صدگتی درگتی والوں کی صدگتی کرنے والا ان کی شریمت سب منوشیوں سے نیاری ہے باقی بھکتی مارگ ہے گھور راتری آدھا قلب ہے گیان دن شیب بابا کہتے ہیں اندھیاری رات میں آتا ہوں رات کو دن بنانے یہ گیان ایک ہی گیان ساگر شیب بابا کے پاس ہے ریشی مونی آدھی سب کہتے آئے ہیں کہ پرماتمہ بیانت ہے باپ کو نہیں جانتے تو گویا ناستک ٹھہرے آدھا قلب ہے ناستک آدھا قلب ہے آستک تم اب باپ کو باپ کی رچنہ کے آدھی مدیعانت کو جانتے ہو اور کوئی نہیں جانتے اس لئے کہا جاتا ہے ندھن کے انیک دھرم انیک مطع ہو گئی ہیں اب باپ کہتے ہیں اس پرانی دنیا کا سنیاز کرنا ہے یاد کرنا ہے شانتی دھام اور سکھ دھام کو جتنا یاد کریں گے اتنا اونچ پدھ پائیں گے گرست بیوہار میں بھل رہو صرف پبیتر بنو دھندے بگر گرست کیسے چلے گا صرف پبیتر بننا ہے اور باپ کو یاد کرنا ہے باپ کہتے ہیں میں سونار بھی ہوں تمہاری آتمہ اور شریر دونوں ہی پتیت ہیں اس لئے تمہاری آتمہ اب پابن بنے تب پھر شریر بھی پابن ملے سچے سونے کا جیور بھی ایسا بھرے گا نا اب تو آتمہ اور شریر دونوں ہی آئرن ایجڈ ہیں پھر پابن بنانے کی یکتی با بتاتے ہیں اس لئے کہتے ہیں تمہاری گتمت شریمت سب سے نیاری ہے ابھی تم جانتے ہو یہ صدگتی کا راستہ کوئی بتلا نہیں سکتے ہیں گائن ہوتا ہے تو جرور کچھ کر کے گئے ہیں ابھی کلیوگ ہے پھر ستیوگ ہونا ہے سنگم پر تم بیٹے ہو تم برما منشی برامن ہو کمل پھول سم پبیتر رہتے ہو تمہاری مایہ کے ساتھ یدھ ہے مایہ سے ہی کوئی پھیل ہو جاتے ہیں کام کا گنسہ جوڑ سے لگتا ہے بابا کہتے ہیں خبردار رہو اگر گیرا تو پھر کسی کو کہ نہیں سکیں گے کہ کام مہاشترو ہے باب کہتے ہیں پھر بھی پرشاعت کرو ایک بار ہرایا دوسری بار ہرایا پھر اگر تیسری بار ہرایا تو ختم پاندھ برشت ہو جائے گا پرتگیا کی ہے تو اس پر پورا رہنا ہے پرتگیا کار پھر پتت نہیں بننا چاہیے پرانتو سب تو پرتگیا پر قائم نہیں رہتے ہیں گرتے بھی رہتے ہیں کوئی پھر باب کو چھوڑ بھی دیتے ہیں بہت بھاگنے والے بھی ہیں انت میں تم کو پورا شکستکار ہوگا کہ کون کیا بنیں گے پرشاعت پورا کرنا چاہیے جو دکھ دیتے ہیں وہ دکھی ہو کر مرتے ہیں باب تو سب کو سکھ دینے والا ہے تمہارا بھی کام ہے سب کو سکھ دینا کرمنا میں بھی کس کو دکھ دیا تو دکھی ہو کر مریں گے پد بھی بھرشت ہو جائے گا بے حد کے باپ کے ساتھ پورا فرمان مردار بفادار ہو کر رہنا ہے اچھا میٹھے میٹھے سکھلا دی بچوں پرتی مات پتہ باپ دادا کا یاد پیار اور گوڑ مورننگ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ دادا کو شردہ بری شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا شکریہ بابا اس مٹھی 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 مرلی کے لیے دھارنا کے لیے مکھے ساتھ نمبر ایک باپ کے ساتھ بفادار فرمان بردار ہو کر رہنا ہے کبھی کسی کو دکھ نہیں دینا ہے نمبر دو باب سے پورا برسہ لینے کے لیے پویتر بننے کا پرشارت کرنا ہے کام کی چوڑ کبھی نہیں کھانی ہے اس سے بہت سابدھان رہنا ہے وردان مالک پر کی سمرتی سے شکریہ جو بھی شکریہ کو آرڈر پر مات چلانے والے سب رجع ادھکاری باب باب دوارہ جو بھی شکتیاں ملیں ہیں ان سرب شکتیوں کو کاریاں میں لگاؤ سمیں پر شکتیوں کو یوج کرو صرف مالک پر کی سمرتی میں رہ کر پھر آرڈر کرو تو شکتیاں آپ کا آرڈر مانیں گی اگر کمجور ہو کر آرڈر کریں گے تو نہیں مانیں گی باب دوارہ سبھی بچوں کو مالک بناتے ہیں کمجور نہیں سب بچے راجہ بچے ہیں کیونکہ سب رجع آپ کا برت رائٹ ہے یہ برت رائٹ کوئی بھی چھن نہیں سکتا سلوگن ترکال دشی ستی میں ستت رہ کر ہر کرم کرو تو سفلتا ملتی رہے گی ترکال دشی ستی میں ستت رہ کر ہر کرم کرو تو سفلتا ملتی رہے گی ماتیشوری جی کے انمول مہا واقع ہے اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پربو ہم بچوں کو اس پار لے چلو اس پار کا مطلب کیا ہے لوگ سمجھتے ہیں اس پار کا مطلب ہے جنم مرن کے چکر میں نہ آنا ارثات مکت ہو جانا اب یہ تو ہوا منشوں کا کہنا پر انتو وہ کہتا ہے بچوں جہاں سکھ شانتی ہے دکھ اشانتی سے دور ہے اس کو کوئی دنیا نہیں کہتے جب منوشعہ سکھ چاہتے ہیں تو وہ بھی اس جیون میں ہونا چاہیے اب وہ تو ست یگی بیکونٹ دیبتاؤں کی دنیا تھی جہاں سربدا سکھی جیون تھی اسی دیبتاؤں کو امر کہتے تھے اب امر کا بھی کوئی ارث نہیں ہے ایسے تو نہیں دیبتاؤں کی آیو اتنی بڑی تھی جو کبھی مرتے نہیں تھے اب یہ کہنا انہوں کا رونگ ہے کیونکہ ایسے ہے نہیں ان کی آیو کوئی ساتیوگ تریتا تک نہیں چلتی ہے پرنتو دیبی دیتاؤں کے جنم ساتیوگ تریتا میں بہت ہوئے ہیں اکیس جنم تو انہوں نے اچھا راجیا چلایا ہے اور پھر تریسٹھ جنم دوپر سے کلیو کے آنت تک ٹوٹل انہوں کے جنم چھڑتی کلا والے اکیس ہوئے اور اترتی کلا والے تریسٹھ ہوئے ٹوٹل منوشے چھڑاسی جنم لیتے ہیں باقی یہ جو منوشے سمجھتے ہیں کہ منوشے چھڑاسی لاکھ یونیاں بھوگتے ہیں یہ کہنا بھول ہے اگر منوشے اپنی یونی میں سکھ دکھ دونوں پان بھوگ سکتے ہیں تو پھر جانور یونی میں بھوگنے کی ضرورت ہی کیا ہے اب منوشیوں کو یہ نالج ہی نہیں منوشے تو چھڑاسی جنم لیتے ہیں باقی سرشتی پر جانور پشو پنچھی آدھی ٹوٹل چھڑاسی لاکھ یونیاں ہو سکتے ہیں انیک قسم کی جیسے پیدائش ہے اس میں بھی منوشے یونی میں ہی اپنا پاپ انہیں بھوگ رہے ہیں اور جانور اپنی یونیوں میں بھوگ رہے ہیں نہ منوشے جانور کی یونی لیتا اور نہ جانور منوشے یونی میں آتا ہے منوشے کو اپنی یونی میں یعنی جنم میں بھوگنا بھوگنی پڑتی ہے تو دکھ سکھ کی محسوستہ آتی ہے ایسے ہی جانور کو بھی اپنے یونی میں سکھ دکھ بھوگنا ہے مگر انہوں میں یہ بدھی نہیں کی یہ بھوگنا کس کرم سے ہوئی ہے انہوں کی بھوگنا کو بھی منوشے پھیل کرتا ہے کیونکہ منوشے ہے بدھی بان باقی ایسے نہیں منوشے کوئی چراسی لاکھ ہیونیاں بھوگتے ہیں جڑ جھاڑ بھی یونی لیتے ہیں یہ تو سہج اور بھوگ کی بات ہے کہ جڑ جھاڑ نے کیا کرم اکرم کیا ہے جو انہوں کا حساب کتاب بنے گا جیسے دیکھو گرنانگ صاحب نے ایسے مہا واقع اچارن کیے ہیں انتکال میں جو پتر سمرے ایسی چنتہ میں جو مرے سور کی یونی میں بلبل اترے پرنتو اس کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منوشے کوئی سکر کی یونی لیتا ہے پرنتو سکر کا مطلب یہ ہے کہ منوشوں کا کاریا بھی ایسا ہوتا ہے جیسے جانوروں کا کاریا ہوتا ہے واقعی ایسے نہیں کہ منوشے کوئی جانور بنتے ہیں اب یہ تو منوشے کو ڈرانے کے لیے شکشہ دیتے ہیں تو اپنے کو اس سنگم سمیں پر اپنی جیون کو پلٹائیں واب آتما سیپ انہیں آتما بننا ہے اچھا اوم شانتی